ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سر بھی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں اور اب اگلی خبر پچھلے سولہ سال سے بیہار کی ستہ سمحال رہے نتیش کمار کے اپنی پارٹی میں ایک سب کچھ ٹھیک نہیں ہے دراصل جیڈیو میں نتیش کمار کے خلاف بگاوت کے سر لگاتار مضبوط ہو رہی ہیں کئی دن پہلے ہی ستیفے کا اعلان کر چکے نتیش کمار کے منطری مدن سہنی اب ان کے لیے نئی مصیبت خڑی کر سکتے ہیں ستیفے کو لے کر نتیش کمار سے ملاقات اور آگے کی رڑنیتی پر بینا کچھ کہے مدن سہنی شانیوار دیر شام دلی ربانہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مدن سہنی دلی میں موجود آر جیڈی کے بڑے نیتاؤں سے سمپرک کر سکتے ہیں مدن سہنی جیڈیو ادھیکش آر سی پی سنگھ کے نصبیق ہیں اور اس پر انڈیا ٹی وی کے پٹنا سنباداتا نتیش چندر نے جب بہہار کے سماج کلیار منطری مدن سہنی سے پوچھا کہ وہ آخر ناراض کیوں ہیں تو سنیے انہوں نے کیا کہا پانچ سال وہاں بھی جو سچیب تھے ان کا بھی رویہ بہت ہی نیراسا جنک اور اپتی جنک وہ کوئی بھی کام ہم لوگ کے ڈائریکشن سے نہیں کرتے تھے آپ کے سچیب آپ کی نہیں سن رہے ہیں کیا نہیں سن رہے ہیں تابادلے کی بات نہیں سن رہے ہیں کیا نہیں سن رہے ہیں کوئی بھی بات نہیں سن رہے ہیں کوئی بھی بات نہیں سن رہے ہیں اور آپ اس بات کو ہلکے میں کیوں لے رہے ہیں کی تابادلے کی بات نہیں سن رہے ہیں جب ایک بات تابادلہ جو منطری کا ادھکار ہے اور تین سال جنکا پورا ہو گیا ہے منطری منڈل کا سنکلپ ہے جب وہی بات نہیں سن رہا ہے سب ہی بیبھاگ میں اگر ٹرانسپر ہوگا اور یہاں ٹرانسپر نہیں ہوگا تو سوال تو اٹھے گا نا کہ آخر کارن کیا ہے لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ ہم لوگ کمجور ہیں اس لئے ہماری بات کو نہیں سنی جا آپ تو جیڈیو میں ہیں نتیش جی جیڈیو کے ہیں تو آپ ان تک اپنی بات تو رکھ سکتے تھے کبھی اپنے بات رکھی ان کے سامنے ہم لوگ وہاں بہت بات رکھ چکے ہیں وہاں صرف اور صرف افسر کی بات کو ہی توجہ دیا جاتا ہے ہم لوگ کو بات کو ہلکے میں لیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس لئے تیہ کر لیا ہے کہ اب منطری منڈل میں نہیں رہنا ہے اپنے چھتر میں ہم لوگ ادھائی کے رکھ میں کام کریں گے اس پر اور زیادہ جانکارے لے لیتے ہیں اس مولادہ تھا نتیش چندر سے نتیش یہ تو مدن سینی کے بات سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ جیڈیو سے اور نتیش کمار سے بہت زیادہ ناراض ہیں لیکن آر جیڈی کے ساتھ وہ کیسے جڑ سکتے ہیں کون ان کا ساتھی ہو سکتا ہے اس ورد آپ تھوڑی روشنی ڈالیں مدن سینی نے جس طرح سے کھل کر باتیں کہیں اور جس انداز انہوں نے ساری باتوں کو رکھا ہے تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے آگے کی رنیتی کو لے کر اپنا راستہ بنا لیا ہے کہ آگے انہیں کیا کچھ کرنا ہے اور پہلے انہوں نے کہا تھا کہ دو دن میں وہ اپنا صفحہ سانف دیں گے لیکن اس میں اچانک دلی چلے گئے اور دلی حالانکہ وہ اپنی نیجی آترہ بتا رہے ہیں لیکن مانا جا رہا ہے کہ دلی جب وہ گئے ہیں تو نشید روپ سے بکش کے نیتاؤں سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے آرزیڈی کے بڑے نیتاؤں سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے تو فیلحال ابھی آدھکارک طور پر مدن سینی بھلے کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے باتوں کو رکھا ہے اور جس طرح سے کھن کر انہوں نے حملہ بولا ہے کہ اب سرسائی حاوی ہے نتیش کمار سے ملنے کی کوشش کی ان تک بات نہیں پوستی ہے وہ سن نہیں پاتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ نشید روپ سے کوششیں ہوں گی اور پچھرے دو تین دنوں میں کچھ جیڈیو کے نیتاؤں نے آرزیڈی جوائن کیا ہے سمپرک کیا ہے تو اس کے بعد بھی اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ سمبب ہے کہ مدن سہنی اب آگے بڑھ کر کچھ فیصلہ لیں اور آرزیڈی کے کون سنیتاؤں ان کے سمپرک میں ہو سکتے ہیں کوئی اس بارے میں آپ کی سورسر جانکاری دے رہے ہیں دیکھیں ابھی کسی نیتا کا نام تو سامنے نہیں آیا ہے لیکن اس طرح تو وہ اچانک ڈلی گئے ہیں اور چونکہ ڈلی میں لالو یادب ہیں وہاں پر اور آرزیڈی کی کوشش پچھلے دنوں سے لگاتار رہی ہے جب سے لالو یادب جبانت پر باہر آئے ہیں اس کے بعد سے لگاتار ان کی کوشش ہے اور ان کے بیٹے تیوشی یادب بھی لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتیش کمار کی سرکار جو ہے بہت دنوں تک نہیں چلے گی اپنے انٹرنل میٹنگ میں نونے بھی دائپوں ظاہرے تھوڑا سامنے اور انتظار کرنا پڑے گا اور ڈیٹیل دھیرے دھیرے کر کے سامنے آتی چلی جائیں گی شکریہ پوری جانکاری کے لیے نیتیش آپ کا اور اس وقت ہائی ام سربیش شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ